دوستو چکرواتی توفان بائپر جوئے گجرات کے تڑ سے گزر چکا ہے اور اس توفان نے اپنا روک راجستان کی اور کر لیا ہے گجرات میں بائپر جوئے توفان نے بڑی ہی تباہی مچائی اس کے بعد یہ اور بھی خطرناک ہوتا جا رہا ہے کئی زلوں میں بارش نے کہر برپانو شروع کر دیا ہے ساتھی تیز ہوائیں چل رہی ہیں جس کی سپیڈ 125 کلومیٹر پر آور سے زیادہ ہو چکی ہے اس کے چلتے جگہ جگہ بجلی کے کھمبے اکھڑ گئی بڑے بڑے پیڑ دھارا شاہی ہو گئی ملی جانکاری کے مطابق کم سے کم 22 لوگ گھائل ہو چکے ہیں وہیں 23 جانوروں کی موت ہو چکی ہے 900 سے زیادہ گاؤں کی بجلی گل ہو گئی ہے موسم ویبھاگ نے سوراشتر دوارکہ اور کچھ کے سمودری تڑ کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے گجرات کے ساتھ زلوں اور 450 سے ادھے گاؤں الرٹ پر ہیں عرب ساگر میں اٹھائیے توفان اب تک کا سب سے لمبا توفان کہا جا رہا ہے آئیے جانتے ہیں اس سے جڑی اور ادھگ جانکاری دوستو بائپر جوئی توفان کی انٹری بھارت میں کچھ دن پہلے ہو چکی ہے وہیں پاکستان میں بھی توفان کا اثر دکھنے لگا ہے کراچی اور لاہور میں تیز بارش ہو رہی ہے توفان کو دیکھتے ہوئے سرکار نے کئی قدم اٹھائے ہیں اور توفان سے ہونے والے نقصان کو کم سے کم کرنے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ توفان میں 150 کلومیٹر سے تیز رفتار سے ہوائی چلیں گی جس سے نقصان ہونے کی سمبھاونا ہے ہواوں کی سپیڈ کے بارے میں سننے کے بعد لوگوں کے من میں سوال ہے کہ آخر اتنی تیز ہوا سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے تو دوستو اگر ابھی توفان کے حساب سے دیکھیں تو بائپر جوئے میں 150 کی رفتار سے ہوائی چلنے کی سمبھاونا ہے اس سپیڈ میں امریکہ کی نیشنل ویدر سروس کے انسار جب 150 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے ہوا چلتی ہے تو اس سے کافی نقصان ہو سکتا ہے اتنی تیز ہوا میں گھر کی چھت اور کچھے مکانوں کو کافی نقصان ہوتا ہے اس کے علاوہ پیڑ اکھڑ جاتے ہیں اور کھمبے گر جاتے ہیں یا ہوا میں لگائے گئے کئی اوبجیکٹس بھی گر جاتے ہیں اتنی سپیڈ کی ہوا میں کار اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے اور اتنی ہوا میں 50 کلو کے وزن کا سامان بھی اوڑ سکتا ہے بتا دیں کہ چکروات بپر جوئی کا گجرات کے تٹ پر لینڈ فال ہوا توفان کے سوراشتر اور کچھ کے تٹ سے ٹکرانے کے ساتھ ہی ہوا کی رفتار 125 کلومیٹر پر آور بتائی گئی موسم بیبھاگ نے لینڈ فال کی پوری تیورتار رات میں قریب 8 سے 10 بجے کے بیچ رہنے کا نمان جتایا تھا بھج میں 5 انچ تک بارش ہو چکی ہے دوارکہ اور بھج میں بجلی بند کر دی گئی ہے کچھ اور سوراشتر کے لیے ریڈ الٹ جاری کیا گیا ہے یہاں تیز ہواوں کے ساتھ بھاری بارش ہو رہی ہے کئی علاقوں میں پیڑ اور کھمبے گرنے لگے ہیں 94000 سے زیادہ لوگوں کو تٹیہ علاقوں سے ریسکیو کیا گیا ہے کوسٹ گارڈ نے 15 جہاز اور 7 ائرکرافٹ تیار کر رکھے ہیں انڈی آر ایف کی 27 ٹی میں بھی تینات کی گئی ہیں طوفان کے چلتے سوراشتر کچھ تٹ پر آج اور کل سے بہت بھاری بارش ہونے کی آشنکہ ہے اس کے چلتے سومناتھ دوارکہ سہیت سبھی مندروں کو کل تک درشن آرتھیوں کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اگلے تین دین تک ان علاقوں کے سبھی سکول کالج بھی بند کر دیے گئے ہیں موسم ویبھاگ کے انصار گجرات کے علاوہ کئی انی راجیوں میں بھی اس طوفان کا اثر دیکھا جا سکتا ہے جن میں مہاراشتر، راجستان، کرناٹک، لکشدیپ، کیرل، اسم، انوناچل پردیش، میگھالے شامل ہیں یہاں کے کئی علاقوں میں تیز ہوایں چل رہی ہیں اور بارش ہو رہی ہے بائپر جوئی پچھلے 25 سال میں جون مہینے میں گجرات کے تڑ سے ٹکرانے والا پہلا طوفان ہے اس سے پہلے چار جون 1998 کو آئے طوفان نے گجرات میں جم کر تباہی مچائی تھی اس طوفان کا لینڈ فال کانڈلا بندرگاہ پر ہوا تھا اس بہنگر طوفان سے گجرات میں ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی تھی اس طوفان کی وجہ سے دس ہزار کروڑ روپے کا نقصان ہوا تھا اس چکروات میں 165 کلومیٹر پدگھنٹے کی رفتار سے ہوایں چلی تھی اور پورے دیش کی بات کرنے تو اس چکروات کی وجہ سے دس ہزار جانے گئی تھی کچھ کے لوگ آج بھی اس طوفان کے بارے میں سوچ کر کہاں پٹھتے ہیں بتانے کہ راجستان میں بائپر جوئی کا اثر دکھنا شروع ہو گیا ہے بارڈ میر جیسل میر اور جالور میں موسم بدلہ ہے آنڈھی کے ساتھ بارش کا دور شروع ہو گیا ہے اتری راجستان کے شری گنگا نگر، ہنمانگر، چورو اور آس پاس کے کچھ زلوں میں توفان کا اثر اپکشا کرت کم رہے گا وہیں زیادہ تر زلوں میں الگ الگ سمیں پر توفان کا اثر رہے گا جودپور، جالور، بارڈ میر، پالی میں توفان کا سروات ہی کا اثر رہنے کی آشنگ کا ہے آپدہ راہت کے لیے ٹی میں تینات کر دی گئی ہیں بارڈ سے لے کر 19 جون تک سب سے زیادہ دکھائی دے گا اس دن دکشڑ ہریانہ کے چھ زلوں میں بھاری بارش کی چیتاونی چنڈگر موسم بیبھاگ نے جاری کی ہے بائپر جوئی کا اثر پنجاب میں بھی دیکھنے لگا ہے امریستر میں بیتے 24 گھنٹوں میں 139.5 mm بارش ریکارڈ کی گئی جس نے 30 جون 1970 کو ہوئی 92.6 mm بارش کا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے بائپر جوئی اور ویسٹرن ڈسٹر بینس کے کارڈ راجے میں 19 جون تک کے بارش کے آثار ہیں اچانک بادل چھائیں گے بارش ہوگی اور اگلے ہی پل دھوپ کھلے گی اس سے امس بڑھے گی ساتھی بیہار کے کئی زلوں میں مونسون نے دستک ضرور دے دی ہے لیکن بائپر جوئی کے کارڈ بارش پر بریک لگا ہے مونسون پوری طرح ایکٹیو نہیں ہو پا رہا ہے موسم بیبھاگ کے مطابق دکشڑ بیہار کے کچھ زلوں میں اگلے چار سے پانچ دنوں تک ہیٹ ویو کی ستھیتی بنی رہے گی تاپمان چالیس سے چوالیس ڈگری کے بیچ رہے گا بیچ ڈون سے موسم میں صدھار ہونے کی سمبھاونہ ہے آپ کو بتا دیں کہ اس چکرواتی توفان کو بائپر جوئی نام بانگلہ دیش نے دیا ہے بانگلہ میں اس نام کا مطلب ہوتا ہے ڈیزاسٹر یعنی ودھونسک اب یہ دیکھا جانے لگا ہے کہ بنگل کی کھاڑی اور عرب ساگر دونوں جگہوں میں توفان بن رہے ہیں اور تیزی سے پرچند بھی ہوتے جا رہے ہیں یہ اپنی طاقت کو کئی دنوں تک بنا کر رکھتے ہیں جانکاری کے انصار 1989 سے لے کر 2022 تک عرب ساگر میں 11 چکروات توفان بنے ہیں جن میں سے 2007 سے 2022 کے بیچ 6 چکرواتی توفان بنے تھے وہیں وناشکاری چکروات توفان نسرگ بھی عرب ساگر میں ہی بنا تھا 2020 میں چکروات نے بھی شر تباہی مچائی تھی ساتھی 2019 میں آئے وائیو توفان بھی عرب ساگر میں ہی بنا تھا ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ عرب ساگر میں جو توفان بن رہے ہیں مونسون سے پہلے ان کے بننے کی گتی سمیہ اور تیورتہ سبھی میں 40 فیسدی اجافہ ہوا ہے جبکہ 20 فیسدی بڑوتری مونسون کے بعد ایسے توفانوں کے بننے میں آئی ہے جانکاروں کا کہنا ہے کہ پہلے یہاں اتنے خطرناک توفان نہیں بنتے تھے جتنے اب بننے لگے ہیں بھارتی موسم ویبھاگ سے جڑے جلوائیو ویگیانک کہتے ہیں توفانوں کے بننے میں آئی تیزی کا رشتہ سمدر کے پانی کے تافمان میں ہو رہی بڑوتری اور گلوپل وارمنگ کے کارل برتی نمی کے چلتے ہو رہا ہے پہلے عرب ساگر عام طور پر تھنڈا رہتا تھا لیکن اب یہ گرم پانی کے پول میں بدل چکا ہے ایک اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ کلائیمیٹ چینج کے کارل سمدر پہلے ہی گرم ہو چکے ہیں اور تازہ ترین ادھیان بتاتے ہیں کہ مارچ کے بعد عرب ساگر 1.2 ڈگری گرم ہو چکا ہے یہ استحتی کسی بھی توفان کے بننے اور اسے طاقتور بنانے میں بہت سائق ہوتی ہے اب ایسے میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا یہ آنے والے سمیں میں مونسون پر اثر ڈالیں گے بے شک ایسا ہوگا یدی عرب ساگر اور بنگال کی کھاڑی میں زیادہ توفان بننے لگیں گے تو یہ مونسونی ہواوں پر بری طرح اثر ڈالیں گے اسے تتر بتر کر دیں گے اس سے بھارت میں ہر سال آنے والے مونسون کی لائے اور صحیحت دونوں پر خراب اثر پڑے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مونسون کا سمیں ہی انشچت ہو جائے ان دونوں استحتیوں میں نہ کول ہماری کرشی پر اثر پڑے گا بلکہ برسات میں ہمیں ندیوں جلاشائوں میں جو جل ملتا ہے اس پر بھی بری طرح اثر بڑے گا دوستو آپ کو بتا دیں کہ توفان آنے کی وجہ سمدری تل کا تاپمان بڑھنا ہوتا ہے جب اس کے اوپر موجود ہوا گرم ہو جاتی ہے پھر یہ اوپر کی اور اٹھنے لگتی ہے اس جگہ کم دباو کا شیطر بننے لگتا ہے اسے بڑھنے کے لیے آس پاس کی ٹھنڈی ہوا اس اور بڑھتی ہے گرم اور ٹھنڈی ہواوں کی ملنے سے جو پرتکریہ ہوتی ہے وہ توفان کی روپ میں سامنے آتی ہے گرم ہو کر اوپر اٹھنے والی ہوا میں نمی بھی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ سائیکلون میں تیز ہوا کے ساتھ بارش بھی ہوتی ہے عام طور پر ٹائفون ہریکین اور سائیکلون کو ایک ہی مان لیا جاتا ہے ویسے تو یہ تیروں ہی بارش لانے والی توفان ہے لیکن یہ تیروں الگ الگ بھوگل ایک شیطر میں آتے ہیں مثلا ٹائفون کم دباو کا توفان ہے لیکن جب اس کی رفتار بڑھ کر 120 کلومیٹر پر تیگھنٹا یا زیادہ ہو جاتی ہے تو اسے ٹائفون کہا جاتا ہے عام طور پر یہ جاپان ٹائیوان فلیپینز یا پوروی چین کو پرہاویت کرتا ہے بھارت میں آنے والی توفان سائیکلون ہوتے ہیں جس کی رفتار 140 کلومیٹر پر تیگھنٹے کے آس پاس ہوتی ہے یہ لگ بگ 1600 کلومیٹر کی دوری تیہ کر سکتا ہے جس کے بعد گتی گھٹنے کے ساتھ اس کی تباہی بند ہو جاتی ہے ہریکین امریکی شیطروں پر اثر ڈالتا ہے اس کی رفتار 90 کلومیٹر سے لے کر 190 کلومیٹر پر تیگھنٹا ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بارش اور چکرواتی ہوائیں بھی چلتی ہیں جسے ٹارنیڈو کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں کم گتی کے بعد بھی توفان عام طور پر سب سے زیادہ بھینکر ہو جاتے ہیں حالانکہ یہاں ڈزاسٹر مینجمنٹ کی تقنیقیں اتنی وکست ہیں کہ نقصان کم سے کم ہوتا ہے آشہ کرتے ہیں کہ بائپر جوئی کم سے کم نقصان پہنچائے اور ہم یہ بھی کامنا کرتے ہیں کہ سارے لوگ سرکشت رہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریے شیئر کریے اور لیٹسٹ جانکاری پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر لیجئے